ایم سی ایم اردو خبرنامے میں میں زکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین ماہ شعبان المعظم کو استقبال ماہ رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس ماہ مبارک کے بارے میں محترم ناظرین شعبان کی پذروی شب یعنی شبی برات کو اللہ تعالیٰ غروبِ آفتاب کے موقع پر آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی اپنی گناہوں سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری سے شفا طلب کرے تو میں اسے شفا عطا کروں تو میرے حد پندروی شعبان اور پندروی شب یعنی شب برات ہی کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہوں بات ایسی نہیں ہے ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رضو ہونے والوں کو وہ متوجہ ہوتے ہیں ان کی مغفرت کرتے ہیں انہیں رزق عطا کرتے ہیں اور جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا خبول کرتے ہیں بہرحال آج کی رات شب برات جہنم سے چھٹکاری کی رات ہے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے اور بیماروں کے لیے بیماری سے شفا حاصل کرنے کی رات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کا احترام اور اس کی قدر کرنے کی تنفیق دا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے ذکر و عسکار کرنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی تنفیق دا فرمائے و آخر و دعوان آنی الحمدلی اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے ماہ شابان کی پندروی شب یعنی شب برات کے متعلق پچھ گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں میں شابان کا مہینہ آٹھ میں نمبر پر آتا ہے اس مہینے کی بے شمار فضلتیں بیان کی گئی ہیں اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اللہم مبارک لنا فی رجب و شابان و بلغنا رمضان یعنی اے پروردگار عالم تو ہمارے لئے رجب اور شابان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں سلامتی کے ساتھ مائے رمضان تک پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مہینے میں عبادت وغیرہ کا بڑی کسرت کے ساتھ احتمام کیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شابان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور مہینے میں اس قدر کسرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے حضور قرنور کیا بات ہے کہ میں تمہیں ماہ شم کیا بات ہے کہ میں تمہیں ماہ شابان میں اس قدر کسرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا وہ مہینہ ماہ شابان ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے آمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں محترم ناظرین شابان کی پذروی شب یعنی شب برات کو اللہ تعالیٰ غروبِ عابطاب کے موقع پر آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی اپنی گناہوں سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری سے شفا طلب کرے تو میں اسے شفا عطا کروں تو میرے حال پندروی شابان اور پندروی شب یعنی شب برات ہی کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہوں بات ایسی نہیں ہے ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رضو ہونے والوں کو وہ متوجہ ہوتے ہیں ان کی مغفرت کرتے ہیں انہیں رزق عطا کرتے ہیں اور جو عطا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا خبول کرتے ہیں بہرحال آج کی رات شب برات جہنم سے چھٹکاری کی رات ہے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے اور بیماروں کے لیے بیماری سے شفہ حاصل کرنے کی رات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کا احترام اور اس کی قدر کرنے کی تنفیق دا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے ذکر و عسکار کرنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی تنفیق دا فرمائے و آخروں دعوان آنے الحمدلللہ اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز یہیں ختم ہوتی ہے میں زکی صدیقی آپ سے عزت چاہتا ہوں کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی